جی اسلام علیکم کیا حال چلنا ٹھیک ٹھاک ہے ہن جی بچے ہمارا ایمازون کنڈل کا لیکچر نمبر ٹو ہے جس میں آج ہم دیکھیں گے کہ ہم نے ایمازون کنڈل کا کے ڈی پی کا جو اکاؤنٹ ہے وہ کس طریقے سے کریئٹ کرتے ہیں تو ایمازون کے ڈی پی کا اکاؤنٹ بنانے کے لیے سب سے پہلے جو ہے وہ آپ کو اپنا پیونیر اکاؤنٹ بنانا پڑتا ہے تو پھر پیونیر اکاؤنٹ کو بنانے کے بعد اس کو کے ڈی پی کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ کیا جاتا ہے تو فرسٹ آف آل ہم جو ہے وہ بناتے ہیں اپنا پیونیر اکاؤنٹ تو پیونیر اکاؤنٹ بنانے کے لیے آپ کے پاس ایک بینک اکاؤنٹ جو ہے وہ ہونا چاہیے اور سیکنڈلی آپ کا جو ہے وہ سی این ای سی ہونا چاہیے جس پرسن کا آپ بینک اکاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں اسی کا سی این ایسی ٹھیک ہے تو اس کی مدد سے آپ کا پیونیر اکاؤنٹ جو ہے وہ بنے گا تو چلے جی ہم پیونیر کی ویب سائٹ پہ جاتے ہیں اور اسے آپ جو ہے وہ رجسٹر پہ کلک کریں ٹھیک ہے تو ڈریکٹ لی آپ کا جو ہے وہ پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ انڈویجیل ہی بنا رہے ہیں تو آپ انڈویجیل ہی سیلیکٹ رہنے دیں گے اس کے بعد ہم جو ہے وہ فرس نیم ادھر لکھتے ہیں میں آپ کو جو ہے وہ پورا اکاؤنٹ جو ہے وہ ایک بنا کے دکھاتا ہوں ایک بچی کا پرس نیم لکھتی ہے ہم نے اس کے بعد سیکنڈ نیم ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جو ہے وہ ایک جی میل استعمال کرتے ہیں تو جی میل جو ہے وہ یہی یوز کر لیتے ہیں جو اس پہ لگی ہوئی ہے یہ والی جی میل کونسی ہے جی یا ویدی 0609 ریٹ جی میل ڈاٹ کام ٹھیک ہے یہ آپ نے جو ہے وہ جی میل اڈریس سے انٹر کیا یا اگین سے جو ہے وہ انٹر کریں ٹھیک ہے یہ آپ نے انٹر کر دیا اس کے بعد آپ جو ہے وہ ڈیٹ آف برث انٹر کریں گے جس کا بینک اکاؤنٹ ہے اس کی ڈیٹ آف برث جو ہے وہ آپ کو ایڈ کریں گے تو ڈیٹ آف برث ہے جی ایٹین ٹویلو ٹو تھوزنڈ اگر سے ہم جو ہے وہ سلیکٹ کر لیتے ہیں ٹو تھو تھوزنڈ ٹھیک ہے اس کے بعد منت ہے جی آپ کا دسمبر اور ڈیٹ ہے جی ٹویلو ٹھیک ہے یہ ہماری جو ہے وہ سلیکٹ ہوگی اس کے بعد آپ جو ہے وہ نیکس کر دیں اسے ٹھیک ہے اب نیکس ٹپ میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنا ڈریس جو ہے وہ منشن کرنا ہے ٹھیک ہے پاکستان جیسے میں اپنا ڈریس سیبر منشن کرتا ہوں چک نمبر نمبر اٹھارہ گاف بے سہ سیلو ڈسٹرکٹ ننکانہ صاحب ڈسٹرکٹ نانکانہ نینکانہ صاحب ٹھیک ہے ہے یہ آگیا ہم دیکھیں یہ ہم زرگا حسنBe ہم دیکھیں اسے لکھتے ہیں سٹی کیا ہے آپ کا سٹی انٹر کریں ننکانہ شمkeep آج اس کے بعد آپ اپنا وہ پوستل کوڈ core ڈڈ کریں پوستل کورڈ نمکانو صاحب کا ہے تھرٹی نائن ون ڈبل تھی تو ٹھیک ہے آپ کا جون سا بھی سٹی ہوگا آپ ایسا جو ہے وہ لکھ کے فیصلہ باد کا فار ایزمپل ہم لکھتے ہیں پوستل کورڈ پوستل کورڈ آگیا لہور کا ایسے ہی جس بھی کنٹری کا جس بھی سٹی کا فائنڈ کرنا چاہتے ہیں آپ ایسا جو ہے وہ گوگل سے دیکھ سکتے ہیں تو وہ آپ پہ یوز کر لیں جو آپ کا ایریا ہو گا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ جو ہے وہ ادھر نمبر اپنا انٹر کریں گے یہ آپ کے بولیے کا نمبر g3o 307 سیر میرے میسج کے آج دے ہو دیکھنے ہیں وہاں سے 38 58 511 511 ٹھیک ہے آپ کے پاس ھوٹی پی آئے گا وہ مجھے بطائیے گا آج بتا دے مچے اوٹی پی آیا ہے بہتر کریں گا اس کے بعد اوٹی پی آپ کو آئے گا وہ آپ نے رائٹ کرنا جی بلیں سر پیونیر پر ریجسٹر ہے یہ نا چلیں ادھر نمبر جو ہے وہ کوئی اور نمبر بول دیں ہم لکھیں 0 3 1 4 0 3 1 4 جی 8 2 8 2 8 6 8 6 4 2 0 4 2 0 ٹھیک ہے تو آگے اپنا کوڈیا وہ سند کریں یا بولیے گا جی آکے ہلو 1 7 2 1 2 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 ایٹ ٹو سکس ایٹ ٹو سکس جی ٹو تھری سکس ٹو تھری سکس اوکے ہے یہ آپ نیکس کر دیں پھر ٹھیک ہے اب جو ہے وہ نیکس ٹپ آ گیا ادھر جو ہے وہ آپ اپنا پاسورڈ انٹر کریں گے تو اور پاسورڈ انٹر کروانے کے لیے ہمیشہ باہر یاد رکھئے گا ایٹ ڈیجٹ آپ اپنا پاسورڈ انٹر کریں اور پاسورڈ تین طریقے سے جو ہے ورائٹ کریں آپ اپنے الپا بیٹ انٹر کریں سپیشل کریکٹر انٹر کروانے اور ڈیجٹ انٹر کروانے الپا بیٹ ہے آپ کا ای بی سی سارا ای ٹو زی تک سپیشل کریکٹر آپ کے ایڈ دی ریٹ ہے پرسنٹے ڈالر سائن ٹھیک ہے یہ سارے آپ کے جو ہے وہ سپیشل کریکٹر ہوتے ہیں اور ڈیجٹ آپ کے زیرو سے نائن تو میں ادھر اپنا پاسورڈ جو ہے وہ انٹر کروا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد ادھر سکیورٹی کسٹن جو ہے وہ آپ کوئی بھی سلیکٹ جو ہے وہ کر لیں اس کے بعد کنٹری اپنے سلیکٹ کریں وہ پاکستان ہے اس کے بعد نیشنل آئیڈی کارٹ جو آپ کا سی این ای سی ہے وہ جو ہے وہ ادھر آپ پوٹ کریں ٹھیک ہے وہ میں اب بھی پوٹ کرواتا ہوں ڈبل تھری ڈبل ڈبل ڈیرو ڈبل ڈیرو ٹھیک ہے اگے ڈبل ڈبل ڈیرو ڈبل ڈیرو ڈبل ڈبل ڈیرو یہ ہمارا جو ہے وہ سی این ای سی انٹر ہوا اس کے بعد آپ اپنا جو ہے وہ نیم انٹر کروائیں لوکل لینگویج میں تو وہ آپ ہماری لوکل لینگویج اردو ہے تو ہم لکھتے ہیں جی کنیز ان اردو ٹھیک ہے تو وہ اردو میں جو ہے وہ لکھا ہوا ہمیں مل جائے گا تو یہ ادھر سے کسی جگہ سے بھی ہم جو ہے وہ کاپی کر سکتے ہیں یہ انڈین ویب سائٹ اوپن ہوگی تھی یہ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ ادھر سے کاپی جو ہے وہ کر کے لگا دیتے ہیں یہ کاپی کیا جی اس کے بعد ادھر جو ہے وہ ہم نے پھٹ کروا دیا فرس نیم پھٹ کروایا ایسے ہی ہم جو ہے وہ سیکنڈ نیم پھٹ کروائیں گے ٹھیک ہے تو یہ فاطمہ ایسا اچھا آگیا ادھر ہم نے کاپی کیا اور یہ سیکنڈ بوکس میں پھٹ کروا دیں اس کے بعد یہ جو نیچے نمبر دیئے ہوئے ہیں یہ والے ٹھیک ہے آپ ان نمبرز کو اس بوکس میں پھٹ کروا دیں وہ ہے جی آپ کا آر نائن زی ایف اور کے اسے جو ہے وہ نیکس کر دیں ٹھیک ہے تو یہ آپ جو ہے وہ بیٹے آپ کا لاسٹ اپ جو ہے وہ اوپن ہو گیا اب اس میں آپ اپنا بینک نیم پہلے سیلیکٹ کریں پاکستان کرنسی آپ کی پکے آ رہا ہے اور آپ بینک نیم جو ہے وہ سیلیکٹ کریں تو میرا ایچ پیل بینک ہے تو میں ایچ پیل بینک جو ہے وہ سیلیکٹ کرتا ہوں ابھی بینک ہے ابھی بینک ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے وہ آپ کا 24 کریکٹر کا جو ہے وہ آپ کا یہ بینک نمبر ہوگا وہ آپ نے جو ہے وہ پٹ کروانا ہے تو وہ بیٹے سٹارڈ ہوگا آپ کا پی کے اس تریقے تریقے نا پی کے کے 708 ایچ 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 ڈبل بی ڈبل ڈبل ڈیرو ون سکس اور اس کے بعد نیکس سب منٹ کر دیں ٹھیک ہے جی اب جو ہے وہ آپ کا پیونیر اکاؤنٹ جو ہے وہ کریئٹ ہو چکا ہے اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ بیٹے اپنا جو ہے اسی اکاؤنٹ کو دوبارہ سے لوگ ان کروائیں گے یہ بن گیا ہے آپ اسے جو آگین سے لوگ ان کریں لوگ ان کریں ادھر سے یہ آپ کا اکاؤنٹ جو ہے وہ میں اب بھی لوگ ان کرواتا ہوں ڈر یہ سائن ان کر دیا یہ ادھر جو ویریفکیشن مانگ رہا ہے اگر آپ لگانا چاہتے ہیں اوٹی پی کے ذریعے سے ویریفکیشن تو لگا سکتے اگر نہیں لگانی تو یہ آپ کی مرضی ہے تو یہ دیکھیں یہ ہمارا اکاؤنٹ بن گیا ہے بننے کے بعد آپ کیا کریں گے ادھر اپڈیٹ ناو پہ کلک کریں ٹھیک اپڈیٹ ناو پہ کلک کرنے کے بعد آپ نے ادھر سے آنسر کرنے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اپنی مرضی سے سیلیکٹ کر کر سکتے ہیں تو میں ادھر فیل کر دیتا ہوں اس کے بعد یہ لاس کسٹن ہے اس سے آپ جو کریں یہ فیل کرنے کے بعد آپ چین پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے نیچے ڈن پہ کلک نہیں کرنا چین پہ کلک کریں گے چین پہ ایسے کلک کریں تو آپ کا جو وہ آپ کی جی میل کے اوپر جائے گا تو ذرا میں ایک دفعہ آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو یہ نمبر ریسیو ہوگا اور یہ تھوڑا سا ٹائم لیتا ہے ٹھیک ہے اس لیے اس سے پریشان نہیں ہونا آپ نے ایک سے دو دفعہ اس ری فریش کر لی نا ہے اپنے میل کو تا کہ آپ کو اکاؤن جو ہے وہ اگین سے مل سکے ٹھیک ہے اب بھی نہیں آیا اب یہ صرف میل میل آئی ہے کہ آپ کا اکاؤن بن بن گیا ہے اس کے علاوہ ابھی تک ریسیو نہیں ہوا اگن سے دیکھتے ہیں اگن اگن کو اپنے ایک دفعہ کر دینا ہے ٹھیک ہے یہ آگیا آپ کا کوڈ جی ویریفیکیشن کوڈ تو یہ اپنے کوڈ جو او در ایسا چیدر سے اٹھا کے لگانا ہے 0 3 4 7 9 2 0 3 4 7 9 2 4 7 9 2 ٹھیک ہے یہ ویریفیکیشن کوڈ ہے آپ سب منٹ کر دیں تو آپ کا ہم نے لیٹ کیا ہے اس وجہ سے اس نے کہ کہ اگن سے کریں تو میں ایک دفعہ لگا کے آپ کو دکھا دیتا ہوں ویریفیکیشن کوڈ آیا ہوگا گین سے ریلوڈ کرتے ہیں یہ اسی میل کے نیچے جو ہے وہ میل مجود ہوگی ویریفیکیشن کی دیکھ لیتے ایک دفعہ دفعہ آگین سے اپن کر لیتے ہیں تا کہ یہ دیکھیں 527753 527753 527753 تو یہ آپ کا کوڈ ہے آپ اسے لگائیں یہ دیکھیں یہ دن ہو گیا ہے آپ نے اسے کلک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا کوئی دو سے تین گھنٹے اس کے بعد یہ آپ کی ویریفیکیشن جو ہے وہ آپ نے پھر کیا کرنا ہے سیٹنگ میں جا کے ویریفیکیشن سینٹر میں جانا ہے اور ادھر جا کے آپ نے بیٹے اپنا cnac put کروانا ہے یعنی cnac کی آپ نے جو پکس ہے وہ لگانی ہیں front end back پکس جو وہ لگانی سمجھا دیتا ہوں چلیں جی نیکس بڑھتے ہم جی میں ادھر اپنا پیونیر اکاؤنٹ جو ہوں چلیں جی سائن ان کرتے ہیں اپنا پیونیر اکاؤنٹ یہ پیلے اس لگی ہوئی ہے جی میل تو اسے ہم جو سائن ان کرتے ہیں یہ سائن ان کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ دیکھیں گے کہ ادھر receive پہ کلک کریں ٹھیک ہے اور global payment service میں جائیں تو global payment service میں جب آپ جائیں گے دیکھ آپ نے سائن ان کروانا ہے میں کلک کرتا ہوں اور اس سائن ان کروا دیتے ہیں ٹھیک آپ کو بیٹے کچھ اس طرح کا پیج جو ہے وہ شو ہوگا پھر آپ نے فرس پیج کے اپنی پاکستانی ڈیٹیل جو آپ کی ہوگی وہ آپ نے بڑ کرنی ہے کنٹی سے سیلیکٹ کرنی ہے پاکستان اس کے بعد اپنا جو ہے وہ نیم انٹر کریں اس کے بعد اپنا جو ہے وہ اڈریس پٹ کریں اس کے بعد سٹی پٹ کریں پنجاب ہے اس کے بعد پوسٹل کوڈ اور اپنا جو ہے وہ پرسنل number انٹر کریں جیسے کہ میں نے اپنا جو ہے وہ personal number انٹر کروایا ہوا ہے یہ میرا اپنے ذاتی جو ہے وہ number ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ نے اسے جو ہے وہ save کروالینا ہے ٹھیک ہے save کروالی کے بعد آپ next کیا کریں گے next بیٹے آپ نے اپنا bank جو ہے وہ account ادھر add کرنا ہے جیسے میں پہلے سے اٹیچ ہے میرا تو میں ادھر کیا کرتا ہوں ایڈ ایڈ ایڈر بینک کرتا ہوں تو آپ نے ادھر سے یونیٹی سٹیٹس جو ہے وہ سیلیکٹ کرنا ہے تو وہ ہم نے سیلیکٹ کر لیا سیلیکٹ کرنے کے بعد جو ہم نے ادھر سے جا کے اگر ان سے ریپیڈ کرتا ہوں کہ آپ ریسی میں جائیں گے اور گلوبل پیمنٹ سرویس میں جائیں گے تو آپ کا جو ہے وہ ادھر بینک شو رہا ہوگا یو ایسے تو یو ایسے کو آپ سیلیکٹ کریں تو یہ جتنی انفرمیشن دی ہیں بینک نیم روٹنگ نمبر اکاؤن نمبر اکاؤن ٹائپ اور آپ کا جو ہے وہ بینک کا نیم کیا ہے آپ کا وہ آپ نے بتا دینا ہے ٹھیک ہے اکاؤنٹ آلڈر نیم کیا ہے وہ تو یہ آپ نے کاپی کر کے ادھر سے سارا ڈیٹا اس جگہ پہ پوٹ کرواتے جانا ہے یونیٹی سٹیٹس کاؤنٹ آلڈر نیم ارسلانی ادھر ٹائپ کونسی ہے چیکنگ ہے وہ اکاؤنٹ نمبر ادھر سے کاپی کرنا ہے ٹھیک ہے سارا یہ سارا ڈیٹا ایسا چاپ ادھر سے کاپی کریں گے اور ادھر پوٹ کرواتے جائیں گے ٹھیک ہے ایسا ہی روٹنگ نمبر بھی نیم او بینک بھی سارا پوٹ کروانے کے بعد آپ کیا کریں گے ایڈ کا بٹن ادھر شو ہوگا آپ نے اسے جو ہے وہ ایڈ کروا دینا ہے جیسے کہ پہلے میں نے آپ کو بات بتائی کہ آپ کا تھوڑا سا ٹائم لے گا وہ تین سے چار گھنٹے اس کے یہ پریشان نہیں ہو نا اس چیز سے کہ ہمارا جو ہے وہ شو نہیں ہو رہا اس کے بعد یہ ایڈ کروانے کے بعد آپ کیا کریں گے آپ نے آنا ہے نیچے ٹیکس انفرمیشن میں تو یہ بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اسے انتہائی توجہ سے جو ہے وہ سیکھئے گا تو میں اٹیج کروا دیتا ہوں گے ان سے کہ کس طریقے سے آپ نے جو ہے وہ اسے اٹیج کرنا ہے ٹیکس انفرمیشن میں بیٹے سب سے پہلے آپ انڈویجر سیلیکٹ کریں گے اس کے بعد نو پہ کلک کر دی دیے گا ٹیک ہے آپ کا سیٹیزن آپ یو ایس کے تو ہے نہیں تو نو پہ کلک کریں اس کے بعد اگین آپ نو پہ کلک کریں گے پھر جو ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے ادھر سے اپنی کنٹی سیلیکٹ کرنی ہے صرف اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرنا کنٹی پاکستان وہ ہم نے سیلیکٹ کی اس کے بعد آپ کی یہ جو انفرمیشن ہے ٹیک ہے پرمنٹ اڈریس والی یہ آرڈی سیو ہوگی تو اسے آپ نے جو ہے وہ نہیں چھیڑنا ٹیک ہے اس کے بعد آپ نے ادھر سے اپنی ٹین ویلیو جو ہے کسی بوکس کو نہیں جیڑنا آپ نے ٹین ویلیو سیمپل جو ہے وہ نن لکھ دینی ہے اگر آپ ایسا نہیں کرتے آپ اس ویلیو کو ریموو کرتے ہو نیچے ادھر سے کوئی پورشن جو ہے وہ سیلیکٹ کرتے ہو تو آپ کو تیس پرسنٹ ٹیکس دینا پڑے گا اگر آپ نے تیس پرسنٹ ٹیکس سے بچنا ہے تو آپ سیمپل اس بوکس کے اندر نن لکھ دیں ٹھیک ہے اور کنٹینیو کر دیں بات ہمیں لگی نا اگر تیس پرسنٹ ٹیکس سے بچنا ہے تو آپ ایسا کر دیں اس کے بعد کنفرم کریں پھر جو ہے وہ نیچے اپنا ادھر جو ہے وہ سگنیچر لکھیں کیا ہے جی اسلان ہے در یہ آیا سائن اپنا جو بھی آپ نے نیم آتر نیم لکھا ہے وہ آپ ادھر پٹ کرواؤ گے اور سیو اینڈ کنٹینیو پہ کلک کر دیں تو یہ آپ کا پیج جو ہے وہ ٹیکس کی ہول انفرمیشن اس نے دے دی یا آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ لیں ادھر وائز آپ کی مرسی ٹھیک ہے آپ سب میٹ فارم پہ کلک کریں تو آپ کا یہ ٹیکس انفرمیشن یہ دیکھیں جی ہماری جو ہے وہ زیرو پرسنٹ شو کروا رہا ہے اگر آپ ادھر کوئی اور ویلیو سیلیکٹ کرتے نن نا لکھتے تو ادھر آپ کو تیس پرسن جو ہے وہ اس نے شو کروانا تھا تو یہ اگزٹ انٹرویو کریں اور اس طریقے سے یہ کام کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ سیو پہ کلک کر دی جئے گا آپ کا ہول جو اکاؤنٹ ہے وہ بن جائے گا ٹیک ہے تو پھر آپ کو ایسا جو ہے جو آپ کا اپ ڈیٹ ناؤ کا بٹن شو ہو رہا تھا بک شیلف میں وہ آپ کو نظر جو ہے وہ نہیں آئے گا ٹیک ہے تو اس طریقے سے میرے بچے آپ نے اپنا کے ڈی پی کا اکاؤنٹ جو ہے وہ create کروانا ہے اگر اس کے related کوئی بھی question ہوا آپ لوگوں کا تو آپ ہم سے جو ہے وہ comment میں پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ جی